اسلامی مہینہ فکر نہیں ہے وہ چاند کی اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے یا انتیس یا تیس ہوگا یا تیس ہوگا تو انتیس دن ہاں انتیس سے کم نہیں ہو سکتا آپ کہیں جی اٹھائیس پر چاند نظر آگیا اس کا مطلب ہے کہ شروع میں آپ سے گربر ہو جی درست اٹھائیس کا کمی مہینہ نہیں ہوگا تو یا انتیس کا ہوگا یا تیس کا ہوگا تو انتیس ہونے کے بعد اب ایک امکان ہے کہ کل پہلی ہو اور ایک امکان یہ کہ کل پہلی نہ ہو اس دن کو جو اگلا دن ہے جس میں پہلی ہونے کا بھی امکان ہے اور تیس ہونے کا بھی امکان ہے اس کو کہا جاتا ہے یومو شک اب اگر رات کو تیہ ہو گیا کہ پہلی ہے تو کل پہلی ہو گئی تیہ ہو گیا شریع طریقے سے تو کل پہلی ہو جائے گی پھر اس کا مطلب ہے پچھلا مہینہ انتیس کا تھا اب کل پہلی ہے تیہ ہو گیا کہ چاند نظر نہیں آیا اس کا مطلب ہے کل تیس ہے ٹھیک ہے نا اور پرسوں پہلی ہو گی لہذا کل کا دن جو ہے وہ اسی مہینے کا اینڈ ہے یومو شک بنتا ہے جب کچھ تیہ نہ ہو سکے یعنی آپ ڈاؤٹ میں آ جائیں شک یعنی ڈاؤٹ آپ کے لئے ڈاؤٹ فل ڈے ہو جائے کہ کل چاند ثابت ہوا کہ نہیں ہوا پتا نہیں چل رہا سمجھ نہیں آ رہے چاند ہوا نہیں ہوا کوئی کہہ رہا ہوں گا کوئی کہہ رہا نہیں ہوا کوئی اتمنان نہیں آ رہا کوئی یقین نہیں آ رہا کوئی اتھنٹک چیز آپ کے پاس موجود نہ ہو جس کے لئے جس کے ذریعے سے تیہ ہو سکے تو اب کہلائے گا یہ یومو شک